ہلو اسلام علیکم و رحمت اللہ بابا را قاتو پیارے دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہم زمان میں رکھے اور ہمیشہ خوش و عباد رکھے آمین سبا آمین پیارے دوستو یہ بیف لوف ہے ایک ٹکڑا تقریباً یہ مجھے ایک ٹلو کا لگ رہا ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح دھو کر اور پانی ڈرین کر دیا خوش کر کے اس کو میں نے ایک یہ تھال جیسا ہے اس میں میں نے اس کو رکھ دیا ہے تو میں بی فلوف بناوں گی تو بہت اچھا بنے گا آپ اس کو ٹائے کی جگہ اس میں جو جو انگریڈینس ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ادرک لیسن کا یہ پیسٹ 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہ بھر کر اور یہ ہے پسی لال مرچ ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ جو ہے آدھا چائے کا چمچہ یہ بلیک پیپر ہے تقریباً ہاف ٹی سپون یا نہیں میں نے لیا ہے اس کو اور یہ سرکہ ہے اس میں دو ٹیبل سپون اس کپ میں دو ٹیبل سپون سرکہ ہے اور یہ سوئے ساوس اور ریڈ چیلی ساوس آپ کو ایسا بھی لے سکتے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں میں آلٹو کیدر اس میں مکس کر دوں گی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ اسٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے نمک بھی ایک ٹی سپون ٹا دیا ہے تو یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کوٹنگ رکھئے گا اور جو پسی لال مرچ وغیرہ جو بلیک پیپر ہے یہ بھی آپ اپنے حساب سے رکھئے گا تو یہ دیکھیں اب میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب اس کو پر میں ڈال دوں گی دیکھئے ادرک لیسن پسی لال مرچ وہ بھی میں ڈال دیئے پسی کالی مرچ یہ بھی میں ڈال دیا ہے اور یہ سرکا ہے وہ بھی میں ڈال دیا ہے اور سوے سوس تقریبہ ٹو ٹیبل سپون میں ڈال دوں گی ایک یہ تقریبہ ٹو ٹیبل سپون تو ہو گیا یہ اور یہ جو ہے ریڈ چیلی سوس یہ بھی میں ڈال دوں گی یہ بھی اپنے حساب سے رکھئے گا زیادہ سپائسی نہ ہو جائے تقریباً ایک ٹیبل سپون میں ڈال دیا ہے اس کو ڈال دیتیوں ایک ٹیبل سپون ہو گیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی ان چیزوں کو یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھی طرح سارے سپائسی مکس کر دی ہیں سارے اور اب اس میں ایکچولی اس میں ایک پہلے کرنا چاہیے تھا مجھے جو میں بتا نہیں سکی کر نہیں سکی اس کو اب میں پھرک کر لوں گی اس کو اچھی طرح اوپر سے بھی اور نیچے جو سائیڈ اس کو بھی اچھی طرح جو کرتے نا گودھتے ہیں اس طرح میں اس کو پورا اس پیس کو میں کر لوں گی تو وہ میں آپ کو کر دکھاتی ہوں دیکھیں میں اس کو اچھی طرح پکٹ کر دیا گودھ لیا اس کو اچھی طرح اوپر نیچے سے آپ کو یہ کٹس بھی اس کو نظر آ رہے ہوں گے اس طرح یہ ہوگا کہ جو سارے مسائل ہیں اس کے اندر چلے جائیں گے اور پکنے کے دوران بھی اس کے اندر اچھی طرح ایبزورب ہو جائیں گے تو یہ میں اس کو میں نے اس کی میری نیشن کر دی ہے اور اس کو میں اس کو فریج میں آل آور دا نائٹ کے لیے رکھ دوں گی اور پھر اس کو میں کوک کروں گی تو میں آپ کو نیکسٹ سٹیپ میں بتاؤں گی جو دیکھیں میں اس کو اوون پر رکھ دیا ہے اس ٹوپ پر تقریبا اس کو لو فلم پر رکھ دوں گی یہ ایک کپ پانی ڈال دی دی ہوں دیکھ دیکھ پانی آپ کو نظر آرہ ہوگا تقریبا ایک کپ پانی رکھ دوں گی جب آج آجے گا ایک بوائل آجے گا تو میں اس کو حل آج پر پک رکھ دوں گی تقریبا تین گھنٹے اور اس کو چیک کرتی رہوں گی تاکہ چیک کرتی رہوں کہ یہ گل گیا یعنی میرے خیال سے تین گھنٹے میں گل جائے گا اور اس کو اُلٹ پلٹ کرتی جاؤ گی تو اس میں تھوڑا اویل بھی ڈال دیا اور میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کو پکنے کے لیے پہلے اویل دے دیتی جب آج گا تو میں اس کو کور کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو تین گھنٹے کے لیے پیارے دوستو وہ جب تک پک رہا ہے تو میں نے سچا کہ کوئی اچھی بات کر لی جائے تو پیارے دوستو آج کل جو حسد کرنا جیلیسی بہت ہے اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لی نعمت دیکھ لی کسی بھی طرح کی نعمت ہو تو فوراً حسد کا شکار یا جیلیسی کا شکار ہو جاتے تو یہ اور دے نعمت اور نعمت دیں تو یہ چیزیں اس دعا اللہ تعالی خوش بھی ہوتے ہیں اور فضل و کرم سے آپ کو بھی اس نعمت سے نواز دیتا ہے یا کسی دوسری شکل میں وہ اللہ تعالی نواز دیتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور فوراً دعا کرنی چاہیے ہماری لبوں سے ہمارے لبوں سے ہونٹوں سے یا مو سے ہمارے فوراً دعا نکلنی چاہیے کہ اللہ تعالی آپ کو اور نواز ہے تو اس طرح کتنا اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے وہ شخص بھی بہت خوش ہوتا ہے آپ کے لئے دعا کرتا ہے تو آپ بھی فضل کرم میں رحمت میں شامل ہو جاتے اور اللہ تعالی آپ پر نواز دشاعت کی وارش فرماتا ہے یہ میں دو پیالے چاول بھگو دیا ہیں تو یہ میں پیاس پائی کر اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں ایک چھوٹی پیاس دی لی یا درمیانی پیاس لے کر در کو ڈار براؤن کر لیا اور میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی پھر آخر میں جب چاول سوک ہو جائیں اچھ طرح تو چاول نمک کے ساتھ ڈال دوں گی میں اویل دو بڑے چمچے ڈال لے ہیں